مرحبا نائم مرحبا نائم is فیض اختر from سیسیو سکول dear students ہم چپٹر نمبر 8 پڑھے تھے اس چپٹر کا نیم نیوٹریشن اور جو ہمارا جو لیکچر نمبر ہے وہ ہے 3 اور ٹاپک نیم ہے کمپننٹس آف ہومین فوڈ کہ انسان کی جو خوراک ہے اس کے کمپننٹس کون کون سے ہیں انسان کی جو فوڈ ہے اس کے اندر کون کون سے کمپننٹس ہوتی ہیں اگر ہم کمپیرزن کریں اینیملز اور پلانٹس کا پلانٹس اور اینیملز اینیملز یہ کمپلیکس ہوتی ہیں پیچیدہ ہوتی ہیں یہ کمپلیکس ہیں بنسبت پلانٹس کے اور ان کے درے جو فوڈ کا سسٹم ہوتا ہے وہ بھی کمپلیکس ہوتا ہے اور اگر ہم پلانٹس کی بات کریں پلانٹس کے اندر یہ کمپلیکس نہیں ہوتا ہے یہ جو خوراک کا جو جو پروسس ہے جب فوڈ کا پروسسس ہے وہ کمپلیکسی طرح نہیں ہوتا پلانٹس میں جتنا انیمز کرنے رہتا ہے یا پھر ہومن کے میں بات کریں تو کمپوننٹس کون کون سے ہیں اس فوڈ کے ڈیفرنٹ قسم میں کمپوننٹس ہیں فاز امپل پروٹین کاربوئیڈریٹس لپیڈز منرلز انزائمز اینڈ ویٹامنٹس اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کہ ان مالیکیولز کے لئے جو ہے نا وارٹر کی ضرور بھی ہوتی ہے وارٹر پانی بھی جو ہے نا کہ یہ کمپوننٹ ہے یہ بھی اسنشل ہے فارو آئیمز یا ہوم ہے تو یہ جو ہے نا کہ مارے پاس ایسے کمپوننٹس ہوئے ہیں جو کہ لیوی آنیزم کی باڈی کو گروت پروائیڈ کرتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ان کی جوہنہ کی ڈیویلمنٹ کراتے ہیں ان کی سکچر کو مینٹین کرتے ہیں مینٹیننگ دا گروت ڈیویلمنٹ اور سکچر آف باڈی یہ لیویلمنٹ کی باڈی کو گروت پروائیڈ کرتے ہیں ان کی ڈیویلمنٹ کراتے ہیں ان کی ساخت کو بنا رہے ہوتے ہیں جسم کو بنا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر جوہنہ یہ جوہنہ کی کمپننٹس ان کو ستھریندنس بھی پروائیڈ کرتے ہیں پروائیڈ ستھریندنس پروائیڈ دا ستھریند چودہ باڈی یہ جہنہ داروں کے جسم کو ستھریند بھی پروائیڈ کرتے ہیں ان کو مضبوطی فرام کرتے ہیں ان کو طاقت دے رہی ہوتی ہیں اور یہ پھر ستھریندنس سے پھر یہ انرژی پروائیڈ بھی کرتے ہیں انرژی ستھریند انرژی پروائیڈ کرتے ہیں پھر اس انرژی سے گروت ہو رہی ہوتی اس کی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور سکچر جو باڈی کا ہوتا ہے وہ مینٹین رہتے ہیں تو ہم ان کمپوننٹس کو باری باری ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جو فاسٹ آف آل وہ ہے کاربوائیڈریٹس کاربوائیڈریٹس آئے ہم کاربوائیڈریٹس کی بات کریں اس میں دیکھیں آپ کاربوائیڈریٹس مطلب اس میں ایک تو ہمارے پاس ہے ایلیمنٹ کے ہم بات کرنے وہ ایلیمنٹس ہیں جو بیسک ایلیمنٹس بیسک ایلیمنٹس کا ایک کوئنٹ لکھ لیتی ہیں بیسک ایلیمنٹس وہ ہمارے پاس کاربن ہیڈروجن اور ایکسیجن کاربن ہیڈروجن اور ایکسیجن یہ بیسک ایلیمنٹس ہیں کاربوائیڈریٹس یہ تین ایلیمنٹس ملتے ہیں دوسرے کاربوائیڈریٹس بن جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بیسک سورس آف انرجی ہے بیسک سورس آف انرجی یہ انرجی کا بیسک سورس ہے اس کے بعد کربو ایڈریٹس میں ہم نے بات کی کہ اس کے اندر علیمیس ہوتی ہے گاربن ہیڈوجن اکسیجن تو ہیڈوجن اور اکسیجن کی جو ریشو ہوتی ہے کربو ایڈریٹس کے اندر یہ بالکل ایکول ہوتی ہے تو وارٹر اگر ہم وارٹر کے ایک زمپل لکھیں یہ ہمارے پاس وارٹر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو ہمارے پاس کربو ایڈریٹ ہے اس میں بھی ریشو ہیڈوجن اکسیجن کی وہی رہتی ہے جو وارٹر کے اندر رہتی ہے اس وجہ سے ہم اس کے فارمولا تیار کر لیتی ہیں سی این ہول ایش ٹو او کا این اب اس میں این میں کیا ہوگا یہ ہوگا نمبر آف کربن ایٹم اگر فارس امپل یہاں پر ایک کربن ہے بن جائے گا سی ایش ٹو او ایسے جو ہے نا کہ ہمارے پاس ٹو اگر انہیں کربن ایڈا ٹو ہے سی ٹو ایچ فور او ٹو تو یہ ہمارے پاس دیفرن قسم کی جو ہے نا کہ کربو ایڈریٹس آ جائیں گے اس کربو ایڈریٹس کے اندر جو سیمپل شگر ہے وہ ہمارے پاس ہے گلوکوز یہ سیمپل شگر ہے گلوکوز اس کے بعد کربو ایڈریٹس کی تین کیٹیگریز ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے مونو سگرائیڈ دوسرہ ہوتا ہے اولوگو سگرائیڈ تھی ساتھ ہے پولی سگرائیڈ مونو سگرائیڈ اولوگو سگرائیڈ اور پولی سگرائیڈ پولی سگرائیڈ مونو سگرائیڈ یہ سیمپل شگر ہوتی ہیں مونو سگرائیڈ اس کے اندر گلوکوز اور فریکٹوز یہ مونو سگرائیڈ ہیں سگرائیڈ شگر مونو ایک گلوکوز فریکٹوز یہ ان کی ایزمپلز ہیں گلوکوز بھی اس کی ایزمپل ہے لوگو سگرائیڈ اگر ہم ایزمپل لکھیں اس میں ہمارے پاس سگرائیڈ ہے جو شگر کے اندر پہ رہتی ہے شگر شگر کے اندر کون سی سگرائیڈ اس سے ہم دیفرینٹ قسم کی شگر بھی لکھ سکتے ہیں فارزمپل مالٹوز گلوکوز یا اس کو ہم نے لگ لیا ہے گلوکوز فریکٹوز اس کے بعد سگروز اور گلوکوز یہ دیفرینٹ قسم کی شگر ہیں یہ مونو سگرائیڈ ہیں سارے یہ کیا ہیں سوری ان میں مونو سگرائیڈ بھی ہیں اور لگو سگرائیڈ بھی ہیں ایسے جنہیں ہمارے پاس اور بھی شگر ہوتی ہیں جن کو ہم نان شگر کہتے ہیں نان شگر جو ناٹ ان سویٹ ٹیسٹ ناٹ ان سویٹ ٹیسٹ جو زیکیں میٹھی نہیں ہوتی ناٹ ان سویٹ ٹیسٹ جو زیکیں میٹھی نہیں ہوتی اس کی اگزمپل ہے سیٹارچ جو کہ ہمارے پاس پولی سگرائیڈز ہیں لیکٹوز سگروز فریکٹوز گلیکٹوز مالٹوز یہ دیفرینٹ قسم کی شگر ہیں مالٹوز یہ سیرے پروڈارس کے اندر پیڑاتی ہے ایسے گلیکٹوز ہمارے پاس جو نا کی جیسے ہنی وغیرہ ہے فریکٹوز یہ پیڑاتی ہے جیسے ہمارے پاس چوگوں وغیرہ ہوتی ہے جسے ہم آم زبان میں ببل وغیرہ کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمارے انرجی پروائیڈ ہو رہی ہوتی ہے سگروز یہ پیڑاتی شگر شگر کے اندر لیکٹوز گرام ایکزمپل لکھیں تو یہ ہمارے پاس جو نا کے ملک دودھ کے اندر یہ شگر پیڑاتی ہے تو یہ ہمارے پاس مونو سگرائٹس مالدوز بھی کیا ہمارے پاس الوگو سگرائٹس ہے اس کے بعد گلوکوز کی ایک زمپل بھی اس میں لکھ لی اس میں ڈیفرنٹ قسم کی شیورز کی بات بھی ہو گئی مونو اس کے بعد ایک اور کوئنٹ کہ ہم مونو سگرائٹس کو ہیڈرولائز نہیں کر سکتے ملکہ اس کو ہم مزید نہیں توڑ سکتے جیسے پاس ہم ملکوز اس کو ہم مزید اس کو توڑ کے اور پیڑات میں کنوارڈ نہیں کر سکتے الوگو سگرائٹ جو پولی سگرائٹس ہوتے ہیں ان کو ہم مزید ہیڈرولائز کر سکتے ہیں ان کو توڑ سکتے ہیں اگر ہم الوگو سگرائٹ میں ایک زمپل دیکھیں جیسے فارزمپل ہمارے پاس ہے سکروز سکروز سکروز��وا لوگو سگرائٹس ہے اس میں گلوکوز بھی اس میں فرکٹوز بھی ہے تو ایسے لگو ہم گلوکوز اور فرکٹوز کا کمپیرزن کریں حالانکہ گلوکوز کا فرمولا بھی C6 H12 O6 ہوتے ہیں اس کے ساتھ فرکٹوز کا بھی فرمولا C6 H12 O6 ہوتے ہیں کمپیرزن کریں دونوں کا دونوں یہ مونو سکرائیٹ ہیں دونوں کا فرمولا ایک جیسے مالیگلو فرمولا ایک جیسے لیکن ان کے سکچے فرمولا ڈیفرینٹ ہے گلوکوز کے اندر الڈی ہیڈ گروپ پیر رہتا ہے فرکٹوز کے اندر ٹیٹون گروپ پیر رہتا ہے تو یہ فنکشن گروپ ڈیفرینٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم اگر ایک گرام کربویڈیٹ یوز کریں اس سے ہمیں کتنی انرجی پروائیڈ کی رہتی ہے وہ ہوتی ہے فور کلو کیلریز فور کلو کیلریز یہ ہمیں انرجی پروائیڈ ہوتی ہے کتنی ون گرام سے ون گرام انرجی اگر ہم کربویڈیٹ یوز کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں چار کلو کیلری جو ہیں انرجی حاصل ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم ان کے سورسز کی بات کریں سورسز جیسا کہ ہمارے پاس فارزمبل بریڈ اس میں کربیوڈیڈ پیدا تھی ہے اس کے بعد پاسٹاز اس کے بعد بین اس کے بعد پوٹیٹوز بران رائس اور سیریلز یہ ان کے سورسز ہیں ان سے ہم کربیوڈیڈ حاصل کر سکتی ہے اور اس کے بعد جنہیں اس کی امپورٹنس کی تو یہ ہمیں انرجی پروائیڈ کر رہے ہوتی ہیں انرجی پروائیڈ کرتی ہیں ٹھیک ہے انرجی پروائیڈ اور ساتھ میں یہ ہمیں گروت بھی کار رہے ہوتے ہیں ہماری نشنما بھی کرتی ہیں یہ ایسے جنہیں کے کمپوننس ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹاپک تھا کربو ایڈریز کا نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ پروٹینز پروٹینز کی پر ہم پڑھ لیں گے باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پروٹینز کیا ہیں پروٹینز جو ہیں یہ یہ بھی انرجی پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں ان سے بھی گروت ہو رہی ہوتی ہے باڈی کی انرجی پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں لیکن اتنی انرجی پروائیڈ جیتنے زیادہ کربوئیڈیٹس دے رہی ہوتی ہیں انرجی اور یہ زیادہ تر باڈی کے سٹرکچر میں ان کا رول ہوتا ہے باڈی کے سٹرکچر کو بنانا these are formed by polymerization of amino acids amino acids یہ building blocks ہیں of the proteins یا proteins کی building blocks ہوتی ہیں یونیٹس ہیں چھوٹے چھوٹے یونیٹس کو ملاتے ہیں اسے ایک بڑا مالیکول بن جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے مالیکول کونس ہیں وہ amino acids ہیں amino acids کو ہم لنک کریں گے by peptide bond by peptide bond اس کے بعد ان کی polymerization کی جائے گی ان amino acids کو آپس میں لنک کی جائے گا poly peptide bond بن جائیں گے اس سے ایک بڑا مالیکول بنے گا جس کو ہم نام دیں گے proteins تو amino acids are the building blocks of protein amino acids are the building blocks of protein یہ پروٹین کے building blocks ہوتی ہیں اس کے بعد یہ component ہیں proteins کس کے component ہیں یہ کن کو مرلے پر یہ بنا رہی ہوتی ہیں فارزمبل آگنیلی کو یہ بناتے ہیں سیل کے اندر اس کے بعد ممرین کو بنا رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس جیسا کہ فارزمبل سیل ممرین کو بنا رہی ہوتے ہیں پروٹین اس کے بعد سیٹوپلاز تو یہ تین قسم کے جنرے کے مارے پاس components ہیں سیٹوپلازمین کا رول ہے سیٹوپلازم میمبرین اور آگنیلیز یہ ہم ڈیسکس کر چکے ہیں چپٹر نمبر فور کے اندر جو کہ ہمارا سیلز اینڈ ٹیشو ٹاپک تھا اس کے بعد نیکس پورنٹ ہم اس میں کیا لکھیں گے یہ مسل کا کمپوننٹ بھی ہے کمپوننٹ آف مسل ٹینڈن ٹینڈن اور لیگامنٹ یہ ان کا بھی کمپوننٹ ہے مسل ٹینڈن لیگامنٹ تو ٹینڈن سے کیا ہوتی ہیں یہ فائبرز ہوتی ہیں یہ ایسے فائبرز ہوتی ہیں جو کہ مسل کے اٹیجمنٹ کرتے ہیں بون کے ساتھ جیسے فاغ زمبر اگر ہم بازو کے زمبر لکھیں تو یہ ہمارے مسل ہے اس کے نیچے پھر بون اس کے نیچے پھر مسل ہے تو مسل اور بون آپ اس میں اٹیج ہوتی ہیں بائی فائبرز ان کے درمیان فائبرز ہوتی ہیں یہ فائبرز یا دھا کے نماز سختے جو ہوتی ہیں یہ ان کو آپ اس میں اٹیج کرتی ہیں مسل کو بون کے ساتھ تو ان کو ہم نام جاتے ہیں ٹینڈن جو کہ ان کا فنکشن ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں یہ مومنٹ کے کام کی طرح جیسے ہمارا بازو ہے یہ بینڈ ہو سکتا ہے سیدھا ہو سکتا ہے یہ مومنٹ ہے لیگامنٹ کے اگر ہم بات کر رہے ہیں بون کے ساتھ اٹیجمنٹ ہوتی ہے تو یہ جو ان کا کیا کام ہوتا ہے یہ ہڈی کو اپنے جگہ سے ہلنے سے بچاتی ہیں جیسے فائرزمپل کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ یا چوڑ لگتی ہے ہڈی ہل جاتی ہے تو یہ ہڈی کو ہلنے سے بچا رہے ہوتی ہیں لیگامنٹس تو یہ ان کی کمپوننٹ ہیں اس کے بعد یہ انرجی پروائیڈ بھی کرتی ہیں گھروت بھی دے رہی ہوتی ہیں انرجی ان میں بھی ان کا رول ہے اور اس کے ساتھ انجسس کی ایٹر نمبر سیکس انزائم میں انزائمز آر گلوبل اور پروٹین مالیکیولز ہوتی ہیں یہ اس کے بعد فور کلو کیلیز جو انہیں یہ پروائیڈ کر رہے ہوتی ہیں اگر ایک گرام پروٹین یوز کی جائے اگر ہم اس کے جو انہیں کے سورسز کی بات کریں انڈ پوائنٹ یہ ہمارا سورسز کہ ان کو کان کان سے ہم حاصل کر سکتے ہیں سورسز ان کی کیا ہیں فائرزمپل میٹ ہے ایگ اس کے بعد گرینز اس کے بعد لیگیومز اور دیری پروڈرز اب دیری پروڈرز کے اندر ہم اگزمپل لے گلیتے ہیں جیسے فائر اگزمپل ملک اور چیز میٹ ہمیں پتا ہے گوشت ایگ انڈے گرینز اناج لگیومز دالیں وغیرہ دال وغیرہ جیسے ہوتی ہیں دیری پروڈرز میں دودھ اور پنیر وغیرہ تو یہ ہمارے پاس ٹاپک تھا پروٹین کا کاربوئیڈریٹ اور اس کے بعد ہم نے یہ جسس کیا کہ کمپننس کون کون سے ہیں کیا ان کا فنکشن ہے یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں بارڈی کو سرینسنس پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں انرجی پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں گروہ دیتی ہیں ڈیویلمنٹ دیتی ہیں اور بارڈی کے سیکچر کو مینٹین کرتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ کمپننس ہیں کاربوئیڈریٹس پروٹینز لیپیڈز منرلز انزائنز ویٹامینز اور وارٹر یہ ہمارے دو ہوگئے باقی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں تیسے سریں گے اوکے تھانکیو